م��릴게요 نائٹرِ ikی آسیدہ ایز اے اکسی ڈائزنگ ایجنٹ لازٹ ٹائم ہم نے نائٹریک ایسیڈ کے رییکشنز سٹارٹ کیے تھے اور ہم نے وہ رییکشنز دیکھے تھے جس میں نائٹریک ایسید ایز ایسیڈ dewہ دیور کرتا ہے اور نوملی کسی بیس یا بیسک اکسائیڈ کے ساتھ مل کے سالٹ انڈ وٹر ریلیز کی腌13 کرتا ہے یہ پیورلی نیوٹریزیشن کی ایک اگزیمپل تھی آج جو ہم لوگ ریاکشن دیکھنے لگے ہیں دیئر کالڈ اوکسیڈیشن ریاکشن اور ان میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ نائٹرک ایسڈ جو ہے which is HNO3 یہ کسی ایلیمنٹ اے کے ساتھ یا کسی کمپاؤنڈ اے کے ساتھ ریاک کرتا ہے اور اس اے کو اوکسیڈائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ یہ خود اوکسیڈیشن میں ہیلپ کر رہا ہے تو یہ خود ریڈیوز ہو جاتا ہے اور دوسرے کو اوکسیڈائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے سیلف ریڈکشن ہو جاتی ہے نائٹرک ایسڈ کی اور کسی دوسرے ایلیمنٹ کو یہ اوکسیڈائز کر دیتا ہے اب نائٹرک ایسڈ جب ریڈیوز ہوتا ہے خود ریڈیوز ہوتا ہے تو یہ کیا بنانا چاہیے اس کو اگر نائٹرک ایسڈ کو اگر آپ ریڈیوز کرتے ہو تو تو What are the possibilities اچین او تھری جو ہے اس کا جو اوکسیڈیشن سٹیٹ اوکسیڈ میٹروجن ب 198 اگر یہ ریڈیوز ہوگا نائٹروجن تو یہ پلس فور یا تو اکسیڈیشن سٹیٹ پہ آ جائے گا یا پلس تھری پہ آ جائے گا یا پلس two پہ آ جائے گا اگر یہ پلس فور پہ آئے تو جو کمپاؤن benے گا آگر کمپاؤنٹ بنے گا that is nitrite and اگر یہ plus 2 پہ آ جائے تو جو compound بنے گا that is nitric oxide ٹھیک ہے so ہمارا جو پہلا آج کا task ہے we are going to see کہ nitric acid کس طریقے سے reduce ہوتا ہے اور اس کی decomposition کیسے ہوتی ہے so decomposition of nitric acid nitric acid کو اگر آپ room temperature کے اوپر یا at high temperature آپ چھوڑ دو ویسے ہی تو یہ automatically جو ہے یہ decompose ہونا شروع ہو جاتا ہے کس چیز میں یہ decompose ہوتا ہے ایک یہ nitrogen dioxide یا nitrogen peroxide بنانا شروع کر دیتا ہے ساتھ میں water release کرتا ہے اور oxygen release ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے again اس reaction میں آپ دیکھو یہاں پہ plus 5 oxidation state ہے یہاں پہ plus 4 ہے اور basically nitrogen جو ہے وہ reduce ہو گیا so reduction reaction اگر میں لکھوں so reduction is taking place from nitrate which is nitrate minus 1 سے NO2 کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور reduction کے اندر جو کام کی چیزیں دیکھنے والی ہو یہ کہ plus 5 سے charge plus 4 پہ آ رہا ہے یعنی single electron is being added اگر ایک nitrogen ہو ٹھیک ہے اور oxidation کی اگر بات کی جائے تو oxidation کس چیز کی ہو رہی ہے oxidation is taking place from oxygen یہاں پہ اگر آپ oxide دیکھو تو وہ negative one charged ہے اور یہاں پہ آپ oxide دیکھو تو وہ zero charge ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو again میں پورا کا پورا nitrate ہی لکھوں گا یہاں پہ کہ nitrate جو ہے it is being converted into oxygen such that یہاں پہ oxygen کا charge is minus 1 and یہاں پہ oxygen کا charge is 2 so first of all یہاں پہ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کتنے oxygens جو ہیں وہ convert ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں 3 by 2 اگر لگ دوں تو کتنے electrons add ہوں گے add تھوڑی sorry this is an oxidation reaction اس میں تو release ہوں گے electrons تو چونکہ 3 oxygens جو ہیں یہاں پہ 3 oxygens کے اندر convert ہو رہے ہیں اور ہر oxygens کا charge minus 2 سے 0 پہ convert ہو رہا ہے so basically 6 electrons release ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس پورے کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دو نیچے والے کو so it is going to become 2 NO3 اور یہ 3 by 2 والا 2 جو اس کے نیچے ہے یہ cancel ہو جائے گا اور this is going to become 12 electrons but again the problem in the reaction at the bottom is کہ اس میں 12 9 electrons produce ہو رہے ہیں اوپر بھی آپ کے 12 ہی utilize ہونے چاہیے تو 12 and this will also become 12 بہرحال اگر آپ اس کو simplify کر ہو تو at the end of the day you are going to the conclusion that آپ 4 nitric acid molecules are going to decompose into two water molecules four NO2 and a single oxygen molecule ٹھیک ہے یہ reaction آپ کے fingertips پہ ہونا چاہیے آپ نے اس سے پہلے ایک اور reaction پڑھا تھا میں آپ جلدی سے لکھوا دیتا ہوں کہ HNO2 جو ہے which was nitrous acid آپ نے اس کے reaction میں بھی دیکھا تھا کہ decompose ہوتا اور وہ decompose ہو کے nitrogen dioxide نہیں بلکہ nitric oxide بناتا ہے اور ساتھ میں nitric acid اور water yield کرتا ہے ٹھیک ہے یا ان ادھر ورڈ ان کو الٹا کر لکھنا چاہیے تھا nitrogen dioxide جو ہے وہ nitric oxide میں تب convert ہوتا ہے nitrous acid اگر وہ reduce ہو اور oxidize ہو کے nitric acid بناتا ہے اسی طریقے سے HNO3 اگر reduce ہو تو یہ nitrogen dioxide بناتا ہے اور اگر oxidize ہو جائے تو یہ oxygen بنا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ reduction کا product ہے اور oxidation کا product ہے ایک چیز ہمیں clear ہوگی کہ nitric acid اپنے تمام reactions کے اندر nitrogen dioxide and water and oxygen release کر رہا ہوتا اور یہ oxygen ہے this plays an important role یہ oxygen کیا کرتی ہے کہ یہ oxidize کر دیتی ہے کسی بھی element کے ساتھ اگر react کر رہے تو آج جو ہمارا topic ہے ہم اس کو تین حصوں میں study کرنے لگ اگر کوئی non metal ہے تو اس کا reaction کس قسم کا ہوگا اگر کوئی non metal ہے تو وہ HNO3 کے ساتھ react کرے گا تو HNO3 کے اندر سے O2 release ہوگی اور O2 اس non metal کے ساتھ react کر جائے گی ٹھیک For example اگر carbon کے ساتھ O2 react کر جائے تو کیا بن جاتا ہے carbon oxide so simply اس کا respective oxide بن جائے گا so non metals میں یہ ہوتا ہے کہ respective oxides are formed جس بھی non metal کے ساتھ آپ reaction کر رہے ہو For example اگر آپ carbon کے ساتھ reaction کر اؤ with HNO3 تو HNO3 کو split کر کے کیا لکھا جا سکتا ہے NO2 plus HNO2 plus O2 ٹھیک ہے تو HNO3 ہٹا دو بلکہ آپ کہو ان تین چیزوں کے ساتھ reaction ہو رہا ہے تو جو carbon oxygen ہے یہ مل carbon dioxide bina دیں گی اور جو باقی دو products ہیں وہ as it is آ جائیں گے ٹھیک ہے this is an easier way to understand this reaction کہ overall ہو یہ رہا ہے کہ وہ اوپر والا reaction ہو رہا ہے لیکن جو اس میں oxygen تھا اوپر والے reaction میں وہ oxide بنا رہا ہے with a non metal اس کے لابہ اور بھی آپ non metals دیکھ سکتے ہو اگر آپ sulfur کے ساتھ reaction کر وا تو sulfur میں بھی یوں ہی ہو گا کہ یہاں پہ آپ کے پاس HNO3 تھا تو HNO3 decompose ہو کے کیا بناتا ہے water NO2 and oxygen ٹھیک ہے تو sulfur اور oxygen مل کے کیا بنا دیتے ہیں sulfur dioxide یا آپ reaction پڑھ چکے ہو S plus O2 make SO2 and SO2 کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہو کہ اگر اس کو further oxidize کیا جائے تو it makes SO3 and SO3 کے اندر بھی اگر آپ water dissolve کر دو تو it makes H2 SO4 یہ آپ contact process میں پڑھ جو کہ اپنے junior classes کے اندر so basically sulfur oxygen مل کے sulfur dioxide بنائیں اور چونکہ oxygen مزید بھی بیچ میں پڑھ ہو گا تو sulfur tri oxide and then تھوڑا سا water اس کے ساتھ مل کے sulfuric acid bana دے overall product آپ پاس کچھ ایسے بنیں گے ایک تو sulfuric acid بنے گا ساتھ آپ کے پاس یہ بنے گئی بنے گا یہ جو NO2 ہے اور ساتھ to form sulfuric acid nitrogen dioxide and water آپ سمجھ آگی یہ بات تیسرا آپ کر سکتے ہو کہ اگر آپ phosphorus لیں P اور اگر اس کا HNO3 کے ساتھ ریکشن کروا ہو پی 4 آپ لکھتے ہو اگر phosphorus کو آپ in molecular state لے رہے ہو میں بھی اس کو as a solid لے رہا ہوں تو solid کے اندر P کی form میں exist کر اپنے phosphorus لیا ہو اور nitric acid کے ساتھ اس کا reaction کر ہو تو again nitric acid کیا چیز ہے basically it is nitrogen dioxide and water and oxygen تو phosphorus oxygen کے ساتھ مل کے کیا بنائے گا P2O4 بنا دے گا ٹھیک ہے sorry P2O4 نہیں ہوتا P2O5 ہوتا میں اس کے water اور oxygen ابھی تک solution میں ہے water nitrogen dioxide تو water جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے P2O5 plus water they are going to give H3PO4 which is phosphoric acid ٹھیک ہے phosphoric acid کے ساتھ ہمارے پاس اس کو بیلنس کر سکتے ہو ان دونوں کو آپس میں H3PO4 پروڈیوس ہو جائے یہ بینا اس oxide نے پانی کے ساتھ ریا کیا اور acid بن گیا کیونکہ sulfur is a non metal to non metals oxides are acidic in nature non metal oxides تو جونکہ sulfur is a non metal and phosphorus is a non metal تو ان دونوں oxides ہیں انہوں نے پانی کے ساتھ مل کے ریس پیلی اپنے acids بنا دی لیکن جو سب سے پہلا reaction میں نے آپ کو بتایا تھا carbon کا اس میں تو ایسا نہیں ہوا تھا can you tell why کیونکہ carbon کا جب oxide بنتا ہے carbon dioxide اگر اس کو آپ water dissolve کر دو تو acid تو بن جاتا H2CO3 بن تو جاتا ہے but یہ unstable acid ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ H2CO3 کی جگہ H2O and CO2 لکھ تو ٹھیک ہے so ہم normally اس لئے جو اس کے products تھے وہ different لکھ رہے تھے اس کے اندر ایک تو phosphoric acid بن جائے water release ہو گا and NO2 gas تو ہر case میں بن ہی بن رہی ہے ٹھیک ہے so as shortcut key آپ نے یاد رکھ رکھ ہے whichever non metal you are going to react with HNO3 تو کون سی چیزیں لازمی بن گی water لازمی ہو گا NO2 nitrogen dioxide لازمی ہو ٹھیک ہے آپ کو نیتروجن ڈائوکسائد لازمی ہو گا اس لیکچر کے start میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تو oxidation ہونی ہے اس نے oxidize کرنا ہے HNO3 نے کسی اور چیز کو تو اس کو خود reduce ہو کے یا NO2 کے اندر چینج ہونا پڑے گا یا اس کے اندر یا اس کے اندر تو نیترک ایسید پریفر کرتا ہے کہ وہ NO2 کے اندر چینج ہو جائے جب یہ oxidize ہوتا ہے کچھ reactions میں یہ NO کے اندر بھی چینج ہوتا ہے NO2 minus 1 جو ہے اس کے اندر وہ تھی ریا reactions میں چینج ہوتا ہے اب جو آپ non metals کے reactions میں ہمیشہ NO2 میں چینج ہوگا نیترک ایسید ریڈیوز ہوگے سو ایک NO2 لازمی بنے گا ایک وارٹر کا مولیکو لازمی بنے گا اور تیسرا آپ کے پاس ایک ایسید آ جائے گا ایسید آف ریسپیکٹیو نون میٹل آکسائیڈ ٹھیک ہے فر ایکزمپل آپ نے ہم پر سلفر استعمال کیا سلفر آکسائیڈ کا جو ایسید ہوتا ہے سلفیوری ایسید اگر آپ نے فوسفورس استعمال کیا تو فوسفورس آکسائیڈ کا ایسید فوسفوری ایسید اور اگر آپ نے کابن استعمال کیا تو کابن آکسائیڈ یا کابن ڈا آکسائیڈ کا ایسید کاربونک ایسید جو کے ڈی کمپوز کر کے آپ اس طرح میں لکھتے ہو this is it for non metals کے reactions اب ہم بات کرتے اگر کوئی metalloid ہو تو metalloids کس طریقے سے react کرتے ہیں with nitric acid metaloids جو most common metaloids ہیں they are arsenic and antimony sb بھی ہم اس کو بولتے arsenic جو ہے اگر آپ اس کا reaction کر ہو with nitric acid so what happens is کہ again nitric acid behaves ان تین forms کے اندر nitric acid کو آپ کیا لکھو گے ایک تو NO2 1H2O اور 1 O2 ٹھیک ہے تو this arsenic is first of all going to form its respective oxide arsenic oxide اور arsenic oxide جو ہے later on water کے ساتھ react کر کے arsenic کا acid بنا دے گا which is H3 ASO 4 اس کی میں آپ کو reason سمجھا دیتا ہوں basically arsenic جو ہے نا یہ phosphorus group سے belong کرتا ہے سلفر اور phosphorus دونوں ایک group سے نہیں belong کرتے phosphorus group 5 A سے غالبا belong کرتا yes group 5 A سے phosphorus belong کرتا اور ہوتا یہ ہے کہ group 5 A میں ہم basically group 5 A ہی پڑھ رہے ہیں group 5 A میں سب سے اوپر جو سب سے اوپر element ہے وہ ہے nitrogen nitrogen کے نیچے you have phosphorus and phosphorus کے نیچے you have arsenic and then you have antimony and سب سے نیچے بسمت یا metal ہے وہ یہ جو دو آپ کے پاس nitrogen جو ہے یہ جب اپنے oxides بناتے ہیں تو they give اس طرح کے forms آپ نے اگر phosphorus کا oxide اوپر دیکھا تھا کیا تھا وہ H3PO4 یہ تھا نا H3PO4 اسی طریقے سے جب arsenic اپنا acid دیتا ہے تو وہ بھی ایس ہی دیتا ہے H3 ASO4 اسی طرح جب antimony دیتا ہے تو وہ بھی یہ دیتا H3 SBO4 یہ ان کے corresponding acids ہیں جس طرح phosphorus P2O5 دے رہا تھا اسی طرح arsenic oxide will be AS2O5 and antimony oxide will be SB2O5 تو یہ تھوڑا س intro آپ دینے کا مقصد یہ تھا آپ سمجھ آج کہ phosphorus جو ہے جس طریقے سے react کر رہا تھا کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے phosphorus ڈالا تھا in nitric acid تو کیا ہوا تھا کہ nitric acid split ہو کے پانی کے اندر oxygen کے اندر اور NO2 کے اندر چینج ہو گیا تھا phosphorus نے oxygen کے ساتھ مل کے P2O5 بنایا تھا اور اس نے water کے ساتھ مل کے H3 PO4 بنایا تھا تو اب آپ نے simply یہ کرنا ہے کہ phosphorus کی جگہ آپ نے replace کر دینا ہے antimony یا besmooth sorry antimony arsenic اگر میں arsenic یہ replace کرتا ہوں تو arsenic oxygen کے ساتھ مل کے Phosphorus Oxide کی بجائے arsenic pentoxide بنا دے گا اور arsenic pentoxide is going to react with water to form H3 PO4 کی As is going to react with HNO3 to form water تو لازمی بنے گا nitrogen dioxide بھی لازمی بنے گا اور ساتھ میں آپ کے پاس H3 As O 4 similarly اگر antimony کے ساتھ آپ reaction کر رہا ہوگے تو بھی آپ کے پاس exactly یہ products بنے گے water nitrogen dioxide and H3 S B O 4 So in today's lecture you now understand ان دو کے جب metalloids ہیں and non metals they react in same way metalloids اور non metals ایک ہی طریقے سے react کرتے ہیں اور وہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ they react with HNO3 to form NO2 لازمن پانی لازمن یہ دو چیزیں تو ہمیشہ بنتی بنتی ہیں اور ساتھ ایک acid بن جاتا ہے اس respective metal کا یا non metal کا sorry metalloid کا یا non metal کا metalloid normally وہ چیزیں ہوتی ہیں جب metal اور non metal دونوں کی properties شو کرتی ہیں تو جب nitric acid کے ساتھ metalloids react کرتے ہیں نا تو یہ non metals کی properties شو کرتے ہیں اس وجہ سے metalloids and non react کرے with metals تو پھر کیا ہوتا ہے basically metals کے ساتھ reaction ہوتا ہے there are different classes metals بہت سارے ایسے ہیں which do not react ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہیں which do react لیکن ان کا reaction مختلف conditions کے اوپر مختلف ہوتا ہے اگر dilute nitric acid use کرو تو کچھ اور بن بن جاتا ہے اور اگر آپ concentrated nitric acid use کرو تو کچھ different product yield ہوتا ہے یہ ہم اس سے next lecture میں دیکھیں